پیسنز ہوتے ہیں پہلے ایک بہن نے پوچھا ہے کہ میرے سسر اپنا مکان بیشنا چاہتے تھے جس کی ذمہ داری میرے شہر کو دی ایک پارٹی آئی سودہ تیہ ہوا بیانہ لے لیا تین مہینے کا ٹائم دیا لیکن وہ پارٹی تین مہینے میں پیسہ نہ دے سکی سودہ کینسل ہو گیا ہم نے بیانہ ضب کر لیا اب دوسری پارٹی آئی اس نے جدید بیانہ دیا ہے تو جو پہلے والا بیانہ ہے یہ بہن پوچھتی ہیں کہ وہ میرے شہر رکھ سکتے ہیں یا اس میں ان کے بھائی بہنوں کا بھی حصہ ہوگا دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ بیانہ جو ہے یہ ہماری اپنی اختراع اور ایجاد ہے شرع لحاظ سے بیانے کا کوئی تصور نہیں ہے ایجاب و قبول سے ہی سودہ پکا ہو جاتا ہے اور بیانہ جس کو ہم ایک ایڈوانس بھی کہتے ہیں یا پہلی مثلا تھوڑی سا ٹوکن منی دے دیتے ہیں یہ اگر سودہ کینسل ہو جائے تو اسی کا ہے جس نے بیانہ دیا تھا لہٰذا اس کو ضبط کر لینا ظلم ناجائز اور گناہ ہے اور یہ گناہ ہمارے معاشرے میں کافی عام ہو چکا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے لہٰذا آپ یہ کہاں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم رکھیں ہیں بھائی بہنوں میں تقسیم کریں یہ تو رکھنا ہی آپ لوگا گناہ تھا رکھنے کی نیت کرنا گناہ ہے اس پارٹی کو واپس کرنا واجب ہے اگرچہ بعض علماء اس کے جواز کا فتوہ دیتے ہیں کہ جی اتنے عرصے اس نے پارٹی نے روک کر رکھا اس نقصان کے تدارک میں ہم بیانہ رکھ سکتے ہیں لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک زمین پچاس لاکھ کی بیچی اور دو لاکھ روپے فرض کر لیں آپ نے بیانہ لے لیا اور اس پارٹی نے بھی پیسے نہیں دیئے تھے اس زمین کی قیمت ساٹھ لاکھ ہو گئی اب وہ سودہ کینسل کرتا ہے اگر آپ یہ دو لاکھ واپس کرتے ہیں بتائیں آپ کو کیا نقصان ہے آپ تو اب اس کو اگر ساٹھ لاکھ میں بیچیں تو آٹھ لاکھ کا نفع ہے تو یہ کہاں سے نکال لیا کہ اگر آپ یہ پارٹی سودہ کینسل کرتی ہے تو باہر ہمیشہ نقصان میں جائے گا بلکہ وہ پروپیٹی کی قیمتیں بڑھ جائیں وہ تو بہت زیادہ فائدے میں رہے گا لہٰذا یہ ظلم ہے جو بیانہ دبا لیتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس کو واپس کریں ہاں اگر یہ صورتحال ہو کے جی ایسا اکثر ہو جاتا ہے کہ پہلے پارٹی پلوٹ روک لیتی ہے کسی فاسد نیت کی وجہ سے اور بعد میں منع کر دیتی اب ہم بیانہ بھی واپس کر دیں تو اس میں مالک کے نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے لیکن کسی کی نیت کا حال تو ہمیں نہیں پتا اس کی خالی نیت کے اوپر بدگمانی کر کے ہم اس کا پیسہ ضبط نہیں کر سکتے یوں آپ کر سکتے ہیں کہ جب آپ یہ مکان بیچیں اور بیانہ لیں تو وہ بیانہ اصل میں آپ ایک پین کی قیمت کے طور پر لیں آپ یہ کہیں کہ مکان ہم نے عجابوں قبول کر لیا ٹھیک ہے آپ تین منہ میں پیمنٹ دیں ہم مکان حوالے کر دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ پین دو لاکھ میں خریدنا ہوگا وہ کہہ ٹھیک ہے اب اس پین کی قیمت آپ نے دو لاکھ میں لے لی اور دو لاکھ لے لی یہ پین دے دیں ان کو اب اگر سعودہ کینسل بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ دو لاکھ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تو پین کی قیمت تھی پین آپ نے دے دیا اب اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ بیعہ اور شرط کو جمع کرنا منع ہے تو جواب یہ ہے کہ بہت سے شرائط ایسی ہیں جو مروج ہو جاتی ہیں اور فقہانے ان کی اجازت مرحمت فرمائی ہے جسے گارنٹی وغیرہ چیزوں کے ہم طلب کرتے ہیں کہ یہ میں موبائل لیتا ہوں کتنی وارنٹی ہے وہ کہتا ہے ایک سال کی وارنٹی ہے تو یہ ہم شرطی تو لگا رہے ہیں کہ خریدتا ہوں اس شرط پر کہ ایک سال کی وارنٹی ہوگی تو جو معاشرے میں اس طرح رائج ہو جائے یا ایسے شرائط جن کو علماء اجازت دیں مفتیان کرام اور وہ اس وجہ سے اجازت دیں کہ اگر وہ شرط نہ لگائی جائے وہ کنڈیشن نہ لگائی جائے تو سامنے والی کی طرف سے دھوکے کا اندیشہ ہے اور فراڈ اور بہت زیادہ تکلیف دینے کا ضرر کا اندیشہ ہے اس کی اجازت ہو سکتی ہے تو یوں کر لیں زیادہ بہتر ہے لیکن جو ابھی آپ بہن نے پوچھا وہ بیانہ ضبط نہیں کیا جا سکتا